اسلام علیکم ناظرین بیکٹو مال چینل میرے چینل اس چینل کا نام ہے صدرہ کوئیڈا لائپ سٹائل اور آج میں آپ کو آلو کی پاپورے بنانا سکھائیں گی یہ ہے پیاز پیاز بڑا بڑا پیاز ہے اور یہ چنے کی دال ہے جس کو میں نے پہلے سے یوبال لیا ہے تاکہ کے ریسپی لمبی نہ ہو اور یہ آلو بال لیا ہے آدھا کلو آلو ہے اور یہ ایک کپ چنے کی دال تھی اور یہ مرچیں ریڈ مرچیں دلیں گی اور یہ زفیر زیرہ ہے نمک ہے حسب زیکا سونگ کلنجی جوین اور اس کی میں مکس کر دیتی ہوں تھوڑی خشکا سمراکے اور متھی دانا یہ چیزیں بنا کر میں پہلے سے تیار کر لیتی ہوں کہ یہ کافی عرصہ چل جاتی ہیں کسی چیز میں بھجیا وغیرہ میں ڈالنے کے بھی کام آتی ہیں اس کی میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بنا کر رکھنا چاہیے اور یہ دبروٹی کا چورا جو چورا بزار سے ملتا ہے وہ ہے یہ ہمارے کوئٹا کی رویت ہے کہ جب تک انڈے گھر میں نہ آئے تو ہم رمضان کو رمضان نہیں سمجھتے کیونکہ یہاں پہ رواج بہت ہے انڈے لڑانے کا اور یہ روزانہ آتے ہیں اس کے ہم پکوڑے بھی بناتے ہیں ویسے بھی اس سے کھاتے ہیں بچے بڑے سب شوف سے کھاتے ہیں یہ عید ہماری اور رمضان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا یہ بلے ہوئے انڈے ہمارے گھر روزانہ ہی آتے ہیں اور کبھی اس کے پکوڑے بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتا ہے یہ دیکھیں پیاز ڈالшт میں کیا ٹھگے یہ پیاز ڈال ہوں گی ٹھگے یہ چنی کی دال ڈال دی کینکہ یہ دونوں چیزیں صematics ar convenience اس لیے میں انھ کو گرینڈ کر کر THJ یہ چنیوں پیاز دلا کھوڑوں کو کھوڑیکم کرے کیونکہ یہ پیچ تکمہ وہ لوگکر کرے ہوڑیا ہے کیونکہ یہ بیچا، رہ جاتی اس لیے اس لیے میں اس کو موتا منہ دیکھنے پیس میں چھپ بست سٹ ر gör کر ابھی ڈالوں گی لال مرچ پسی ہوئی یہ دیکھیں اور یہ چھوٹا چملچ ہے اور یہ نیڑا ہے یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ ڈبروٹی کا چوڑا ہے یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ جو میں نے مکس وہ بتایا تھا جو میں بنا کے رکھتی ہوں جوہین سانف خشکاس اور یہ سب چیزیں ملا کے مرچی دانا میں رکھ دیتی ہوں اور یہ ہسپس ایک کا نمک ہے ہمارا جو اس کے اندر جائے گا اور یہ کوٹی ہوئی لال مرچ ہے جو تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ کوٹی ہوئی لال مرچ ہے ابھی میں ان کو یہ میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے اس کو کاٹنے کے بعد یہ اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے پھر جب اس کو نکال دوں گی تو دھنیا اور پتینہ اس کے اندر ڈال کے ہاتھوں سے مکس کر دیں اور یہ بہت ہی اچھا بن جائے گا جب مکس ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو کواب بنانے کی ترقیب بتا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ایک منٹ لگے گا یہ بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا پھر میں دھنیا مکس کر دیں یہ دیکھیں میں شامی آنو کی خستہ بنا رہی ہوں جو میں نے آپ کو رسپی بتائی ہے یہ جام کی شیشی کا میں نے ڈکنا لے لیا اوپر پلاسٹک چڑھا لیا اور یہ ایک جیسے بہت ہی جلدی جلدی بنتی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح لے کے تو اس طرح بس جلدی جلدی بنا لوں یہ دیکھیں اور ایک دم کرٹی کر لو اور اس کو پھر ایسے کر دیں یہ دیکھ اس طرح میں ساری ٹکیں بنا کے پھر آپ سے ملتی ہوں ابھی ہمارے آلو کے کواب میں نے سارے بنا لیے ہیں دیکھیں ما شا اللہ سے کتنے بوسرڑ بن گئے ہیں جو میں نے پانچ آلو والے تھے درمیانے سائز کے اور ما شا اللہ بیس موٹے موٹے دیکھیں کواب بن گئے ہیں اور یہ میں نے انڈا کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے ابھی اس میں ڈال کے ہم تلتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے انڈے میں ڈپ کرنے ہیں ڈپ کر کے پھر طوے پہ گھی ڈال دینا ہے جو گرم ہو جائے تو اس طرح سے تلتے ہی جانا ہے یہ انڈے میں ڈپ کرنے ہیں ڈپ کر کے تو اس طرح سے تلتے جانا ہے اور اس طرح سے ہمارے اچھے والے آلو کے پکوڑے بن رہے ہیں کیونکہ رمضان میں تو یہ چیزیں بنتی ہیں اور ہم بہت ہی جلد روزہ کھلنے والا ہے انشاءاللہ پکوڑ بھی بن جائیں گے کواب بھی تیار ہو جائیں گے باقی کھانا تیار ہو گیا ہے یہ لاست لاست رہ گیا ہے کیونکہ یہ تو گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے یہ ہم کوئٹا میں تاندور کی روٹی کھاتے ہیں رمضان میں تو تاندور کی روٹی کے ساتھ ماشاءاللہ کواب بہت اچھے لگیں گے جیتے یہ توڑے توڑے براؤن ہوں گے ان کی سیڈ کرتی کر دیں گے اور اب میں جلدی جلدی سے آپ کو کل کے دوبارہ ویڈیو دکھاتی ہوں یہ نیا دھنیا یہ آٹوماٹر یہ ناردانہ اور سبز بچ کٹی ہوئی ہے دھناور دھنا ہے اور نمک ہے اس کی ملاکہ ہم لوگ چٹنی بنانے لگے ہیں یہ چٹنی بہت ہی منزتار اور فریش بنتی ہے اور اس کو پکوڑوں سموسے آلو کی ٹکیا شامی کواب وغیرہ سے کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ابھی دیکھنا میں بناوں گی تو یہ دھنیا ڈال رہی ہوں سبز آج کا رمضان ہے تو رمضان میں تو اور بھی مزہ کی لگتی ہیں یہ چیزیں یہ پتینا ہے بس یہ سابسا ہی ڈال لے کیوں میں کیونکہ ہمارے میں ترازو تو گھروں میں ہوتا نہیں ہے اور یہ دو دانے میں نے فریش ٹوماٹر ڈال دی ہیں یہ نمک ہے یہ تھوڑا سا نمک ہسوے زیکہ نمک ہے تھوڑا سا اتنا آدھا چمل چائی کا ٹیرہ ڈال دیا ہے ابھی میں اس کو مشین میں گرینڈ کروں گے پھر آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی اور زیکہ بھی بتا ہوں کہ کیسا مزہ کا بنتا ہے دیکھیں یہ چھٹنی میں نے گرینڈ کر لیا اور بہت بھی اچھی اور مزہ دار بنے گی اس میں اناردانہ شامل ہے اناردانہ جو ہے وہ دلکھی گرمی ختم کرتا ہے اور بچوں کو بھی یہ دیں تاکہ ان کو بھوک لگے اور وہ کھانا کھائیں یہ دیکھیں بہت مزے کی جلدی جلدی روزانہ بنا رہیں فریش بنا رہیں یہ ایک دن تو چلی جاتی ہے فریج میں رکھنے سے یہ دیکھیں اس میں پانی کا میں نے بلکل استعمال نہیں کیا کہ تاکہ کہ اگر بچ جائے تو ایک دن اور نکل جائے گا اس کا اور بکھایا جائے گا لیکن فریش بنائیں تو زیادہ اچھا ہے مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر میں آج ہی ختم ہو جائے کیونکہ بچوں کو لازمی دینی ہے اس لیے کہ اس میں ناردانہ ڈالا ہوئے بچوں کو بھوک لیں یہ بیکھیں جی ہے ہمارے آلو کی مزدار سی ٹکیاں تیار ہو گئی ہے ساتھ وہ دھنیوں کو دینے کی اور ناردانے کی چٹنی ہے اور ساتھ نہیں کی چٹنی ہے امید ہے آپ کو ہماری کوشش بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور ریپلائے کر کے بتائیے گا اور ہماری ویڈیوز کو بھی آئندہ کے لیے لائک کریں سبکرائب کریں یہ کچھ پکوڑے بھی بنائیں ہم نے افتاری کے لیے پروزہ کھلنے میں بس تھوڑی سی دے رہ گئی ہے امید ہے آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ